اسلام علیکم آج جمعارات ہے گیرہ جولائی سال دوہزار چوبیس سسویب مطابقے چار محرم سن چودہ سو چیالیس حجری پیش مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں آگاز میں نظر آلتے ہیں ان سرخیوں پر کٹوہ ادھمپور ڈوڑا رجوری پونچ ارسانبہ تلاشی آپریشن کا دائرہ وسیع ڈرون کیمراؤں اور ہلیکپٹروں سے نگرانی چوبیس افراد سے پوشتاش ڈوڑا انکاؤنٹر جنگلاتی علاقے میں سرچ آپریشن تیز بسندگڑ میں فائرنگ لڈاک میں الوسی پر آئی ٹی بی پی کی کاروائی ایک سو آٹھ کلو سونا برامت تین گرفتار پوشتاش کے بعد کسٹم ڈپارٹمنٹ کے حوالے پاور امنسٹی سکیم کی پی ڈی سیل کی گریلوی سارفین کو بڑی راحت ترپن اشاریہ گیرہ کروڑ کی تاخیر سے ادائیگی کے سرچارج معاف اب تک ایک اشاریہ دو لاکھ سارفین مستفید حکومتی سکیم اکہ تیس مارش دوہزار پچیس تک لاغو رہے گی داخلہ فیس لینے والے نیجی سکولوں کو نازم تعلیم کشمیر کا سخت انتباع شکایت پر مناسب کاروائی کی جائے گی ایڈویزیری کی صورت میں گرمائی تاتلات میں توسی پر گور ہوگا فوج کی شمالی کمانڈ کے کمانڈرز کا لاداک میں ایلو سی کا دورہ فوجی یونٹوں اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ فوجیوں کو مستقبل کے چلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی تلقین کشتوار اور کازی گن میں گرکیابی واقعات دو ناو عمر سگبائی سمیت تین لکم عجل ٹینل کے آر پار اچھتیس گھنٹوں میں پانچ قیمتی جانے تلف چار بائی بھی شامل سیول انتظامیہ میں فیر بدل پانچ جے کے ایس افسران کے تبادلے و تقروریاں آصف محمود ساگر جے کے پی ایسی کے رکن مقرر حکم نامہ جھاری پریس کامسل آف انڈیا کی چار اکنی ٹیم سری نگر وارد اخبار مالکان اور مدیران سے ملاقات مسائل و مطالبات سنیں آج سکیٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں سے ملنے کا امکان ریاسی میں پولیس کانسٹیبل کا قتل ملزم گرفتار پولیس موسم سے متعلق کے سرکھی کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں مستقبل قریب میں موسم سورتیال میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں سترہ جلائی تک کہی کہی بارش متوقع وادی میں گرم موسم برقرار دن کا درجہ حرارت بتیسے چونتیسی ڈگری کے درمیان درج دیور لولا میں قائم کردہ بجلی ریسیونگ سٹیشن چھے ماہ سے افتتا کا منتظر تاخیر کی وجہ سمجھ سے باہر علا حکام مداخلت کرے مقامی لوگ ایک اور دو اخبار نے اپنے پہلے صفحے پہ یہ خبر شائع کی ہے کہ صرف پانچ لاکھ سارفین ناکس سروس اور تھری جی کے ساتھ بیسنل کی گھر واپسی جمعہ کشمیر کے تین سو تین دیہات تک نیٹورک پہنچانے کے لیے ڈیڑھ سال قبل مفت ارازی فرہم کی گئی وادی میں مندر اور کشمیری پنڈیتوں کی املاک تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہائی کورٹ آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخبارات میں شائع چندیگر سرخیوں پر سوپور اور گاندربل میں آگ سکول عمارت اور مکان تباہ جہلے میں سہلاب کی روخ تھام کا منصوبہ چار سو کروڑ کی لاغت سے پہلا مرحالہ مکمل دوسرا مارچ دوہزار پچیس تک مکمل ہونے کی توقع ایک ہزار چھہ سو تئیس کروڑ منظور گاندربل میں دو کمرباز گرفتار داؤ پر لگی رقم زبد سوبائی کمیشنر کا شیعہ اکثرت علاقوں کا دورہ آزاداروں کے لیے سہولیات کی فرہمی کا جائزہ لیا بجلی بلو میں اضافہ وارٹر میٹروں کی تنصیب کے خلاف اپنی پارٹی کا احتجاج پولیس نے بارہ ملہ میں بیس کنال پر جنگلی بنگ تلف کر دی عوام سے منشیات کے استعمال کے خلاف مہم کی حمایت جاری رکھنے کی اپیل سوپور اور کلگام نے پولیس کاروائیاں دو منشیات فروش گرفتار کیس درج سات ریاستوں کی تیرہ اسمبلی نشستوں پر زمین انتخابات مکمل پچاس سے تریاسی فیصد کے درمیان ووٹنگ ہوئی خیل صفحے سے چند سرخیاں سمات فرمائیے ہندوستان نے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں زمباوک کو تئیس رن سے شکست دے دی گوتم گمگیر ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ مکرر ہندوستانی خواتین ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دس فکٹوں سے شکست دے دی محمد سراج کو گر اور سرکاری ملازمت دینے کا اعلان اب آخر پر یہ سرخی سمات فرمائیے کہ ورلڈ چیمپئن آف لیجنڈز میں ویسٹ انڈیز چیمپئنز نے انگلینڈ چیمپئنز کو ہرا دیا یہ تھی مقامی اخبارات سے لکھ ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت افرکھیں اپنا خیال اللہ حافظ و ناصر